آپ کا سواگتہ ہے ہمارے یوٹیوب چینل داک اینڈ اینڈیا میں دوستو آج ہم جو ویڈیو لے کے آئے ہیں اس میں بتائیں گے کہ جن دوستوں کے دو یا تین سبجیکٹ میں کپارٹمنٹ آریانا میں وہ کیسے فارم بڑھ سکتے ہیں اس سے پہلے بتا دیتے ہیں جن دوستوں چینل کو سسکرائب نہیں کیا وہ سسکرائب رہے ہیں اور بیل آئیکن پر کلک کریں جس سے ہماری نئی ویڈیو کے نوٹفکیشن آپ کو ملتے رہے ہیں تو دوستو اب ہم بات کرتے ہیں کہ اریانا ب چار سبجیکٹ میں جن دوستوں پھیل ہو چکے ہیں جن کے کپارٹمنٹ آ چکے ہیں وہ فارم بھی اپلائی کر سکتے ہیں کپارٹمنٹ کے لیے اس ویڈیو میں ہم اسی کے بارے میں بتائیں گے آپ کو ہماری ویڈیو کو پوری دیکھیں دوستو اگر کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو کومنٹ کے دور آپ ہم سے پرسند کر سکتے ہیں وہ آپ کو جلدی ریپلائی کریں گے یا تین سبجیکٹوں کے اندر تو جو کپارٹمنٹ کے لیے کیسے اپلائی کر سکتے ہیں تو دوستو اگر آپ کے ریپیر ہے ایک سبجیکٹ سے زیادہ تو آپ کو نراسہ ہونے کیا آسکتا نہیں ہے کیونکہ آپ بھی ہے جو کپارٹمنٹ کے لیے ہیں جو اپلائی آن لائن فارم میں وہ بھر سکتے ہیں تو اپنی اس ویڈیو میں میں دوستو بتاؤں ہوں کہ آپ کیسے کیا کر سکتے ہیں اگر آپ نے دو تین یا چار سبجیکٹوں میں اندر کپارٹمنٹ لے رکھی ہے تو بھی آپ ہماری ویڈیو کو دھیان سے سنیے گا یہ ہے دوستو جن میں بتا رکھا ہے کہ جن کے ایک پیپر میں کپارٹمنٹ ہے جن دوستوں کے دوستو ایک پیپر میں کپارٹمنٹ ہے اور وہ ریگولر کے سٹوڈینٹ ہے تو ان کے اون لائن کپارٹمنٹ کے فارم ہے وہ بھرے جا رہے ہیں اور ان کا جو اگزام ہے وہ جولائی کے اندر یعنی ساتھ مہینی کے اندر ان کا اگزام ہے وہ ہو جائے گا یہ ہے ان دوستوں کے لیے جنہوں نے ایک کپارٹمنٹ لے رکھی ہے اور ریگولر سبجیکٹ ہے جن کا تو ابھی بات کرتے ہیں دو سبجیکٹوں میں کپارٹمنٹ تین سبجیکٹوں میں کپارٹمنٹ ہے ان کے لیے تو دوستو یہاں پہ دیکھئے آپ کی جو سٹوڈینٹ ہے جنہوں نے دو پیپروں کے اندر کپارٹمنٹ لے رکھی ہیں اور جو بھی کپارٹمنٹ کے لیے اگر اونلائن بڑھنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے یہ خوشکبری ہے کہ اگر وہ ریگولر سٹوڈینٹ ہے اور وہ دو پیپروں کے لیے اگر اپلائی کرنا چاہتے ہیں یعنی ریگولر سٹوڈینٹ تھے سکول میں جاتے تھے اور ان کو کپارٹمنٹ آ چکی ہے دو سبجیکٹوں کے اندر یا تین سبجیکٹوں کے اندر تو وہ اگر ابھی اونلائن اپلائی کرتے ہیں کپارٹمنٹ کے لیے ابھی ویب سائٹ پہ لنک کا وہ سٹارٹ نہیں ہوا ہے اگر لنک سٹارٹ ہوگا اگر وہ اپلائی اونلائن بڑھنا چاہتے ہیں فارم دو سبجیکٹ کے لیے تو وہ اپلائی کر سکتے ہیں وہ سٹوڈینٹ ہیں وہ اپن کے اندر چلے جائیں گے اس کے بعد میں دوستو کیونکہ پچھلی بار جو فارم برے تھے جنہوں نے ان کا یہ ہی ہوا تھا کہ جنہوں نے ریگولر سٹوڈینٹ سے دو سے زیادہ کپارٹمنٹ آئی تھی وہ سٹوڈینٹ اپن کے اندر انہوں نے اپلیکیشن پہن بڑا تھا اور وہ جو ہے اپن کے اندر ہی ان کی ڈی ایم سی آئی تھی جس پہ ہریانہ اپن سٹوڈینٹ لکھا ہوا آیا تھا تو یہ تو دو یا تین پیپروں والے دوستوں کے لیے کپارٹمنٹ کے لیے تو دوستو ابھی آپ نے پتا چلا ہوگا آپ کو کہ جس کے دو سے اوپر جو کپارٹمنٹ ہے دو یا تین یا چار پیپر میں جن کے کپارٹمنٹ ہے وہ کپارٹمنٹ کا فارم برسکتے ہیں لیکن ابھی تک جو آنلائن سٹارٹ نہیں ہوئے ہیں اور ان کے جو پیپر ہے وہ بعد میں ہوگے ابھی اسی تم جولائی میں جو پیپر ہوگے وہ صرف ایک پیپر میں جن کے کپارٹمنٹ ہے اور ریگولر سٹوڈینٹ ہے ان کے ہی پھارم برے جا رہے ہیں اور انہی کے ہی پیپر ہوگے جب دو پیپروں کے کپارٹمنٹ کے یا تین پیپر میں کپارٹمنٹ ہے ان کے لیے جو پھارم نکلیں گے یا انلائن سٹارٹ ہوں گے تو ہم ویڈیو بنا کے اپلوڈ کریں گے تو آپ ہماری چینل کو سسکرائب کر لینا داتاؤں کی regular studentsی ہیں اور open students کی جو compartmentQue بارے میں جو regular students ہیں ایک میں子 apartment گو بھی پیبر دے سکتا ہے جلائے کے اندر ابھیم فارم ریپئیر کے بھر سکتا ہے اور open student کا مطلب ہے کہ جو regular student اج competit час جزا ج Millie shoulders یعنی دو پیپروں میں اتین پیپروں میں چار پیپروں میں 子 مج dallینہ ہے تو وہ جو ہے اس کے لیے форм بھی سکتا ہے جو ڈر کو بھی سکتا ہے 342 اے دو میں struggling کے اندر جارے میں بھی سٹوڈینٹس ہے دوستو وہ ابھی اوپن کے اندر جائے گا اگر کپارٹمنٹ کا پارم برے گا تو وہ اوپن کے اندر ہی پیپر دے گا جس کا پیپر ہو گا یا تو مارچ یا اپریل میں پچھلی بار مارچ اپریل میں پیپر ہوا تھا ستمبر میں اب کی بار چانس بن سکتے ہیں لیکن یہ مارچ اپریل میں جرور ہوں گے تو ابھی پیپر کب ہوں گے اس کے بارے میں آپ کو اس طرح سے بتا دیتا ہوں کہ جو ایک پیپر میں کپارٹمنٹ ہے ریگولر سٹوڈینٹ ہے ان کے جو آن لائن پارمہ کپارٹمنٹ کے وہ سٹارٹ ہے اور وہ جولائی میں پیپر دے سکتے ہیں اور جن کے دو تین یا چار سبجیکٹوں میں کپارٹمنٹ ہے اور جو ریگولر یا اوپن کنڈیڈیٹ ہے اگر ریگولر میں ہے اور دو پیپر ہوں کپارٹمنٹ ہے تو بھی وہ اوپن میں ہی مانا جائے گا ان کے پیپر ہے وہ مارچ یا اپریل میں ہوں گے پچھلی بار کی طرح ہے کیونکہ پچھلی بار بھی جن کے دو میں کپارٹمنٹ تھی ان کے پیپر مارچ یا اپریل میں ہی ہوئے تھے اگر اب کی بار بورٹ چاہتا ہے تو اس میں منتحن چل رہا ہے کہ ستمبر میں یا اکٹوبر میں جو پیپر ہوں گے اس کے اندر اس کے کپارٹمنٹ کے پیپر کروا سکتے ہیں لیکن اس کا ابھی تک کوئی نوٹیپیگیشن نہیں آیا ہے دوستو ابھی آپ اونلائن فارم کیسے اپلائی کریں گے دو یا تین کپارٹمنٹ والے ان کی جو ویڈیو ہے میں بناؤں گا جیسی یہ سٹارٹ ہوں گے تو آپ سے نویدنا ہے کہ آپ ہماری چینل کو سسکرائب کر کے رکھیں جس سے سٹارٹ ہوتے ہی آپ کو ویڈیو کا پتہ چل جائے اور ہماری ویڈیو کا آپ دیکھ کے اونلائن فارم برسکتے ہیں تو یہ ایک میں کپارٹمنٹ والوں کے پیپر کے بارے میں بات آپ کو بتا دیا جولائی میں ریگولر کنڈیڈیٹ ایک سے زیادہ کپارٹمنٹ ایک جس کے اوپن میں ہے اس کا مارکیاں آپ پہلے کے لگ بگ اور ہماری ویڈیو کو دوستو اپنے دوستوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کیجئے گا کیونکہ ہم جو بھی ویڈیو نئی ایجوکیشن سے ریلیٹیڈ ہاتی ہے اپنے چینل پر اپلوڈ کر دیتے ہیں جسے آپ کو پتا چلتا رہے کی کیا ایجوکیشن میں چل رہا ہے ریجلٹ نئی جوب سے بھی جان کر رہے ہیں ہم آپ کو بیجتے رہتے ہیں اگر آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں ایک کپارٹمنٹ کے ریولیشن یا ریچیکنگ کے فارم کے بارے میں ان کے ریجلٹ کے بارے میں تو آپ ہمیں کومنٹ بوکس کے اندر نیچے دیا ہوا ہے ویڈیو کے اندر اس میں کومنٹ کر سکتے ہیں جسے آپ کو سوال پوچھیں گے ہوں میں جلد ہی جلد ان کا ریپلائی کروں ہاں ہماری ویڈیو کو دیکھنے کے لئے ہماری ویڈیو کو زیادہ زیادہ لائک وائے شیئر کریں کوئی پروبلم ہے تو کومنٹ کریں جن دوستوں نے سسکرائب نہیں کیا ہے وہ سسکرائب بٹن پر کلک کریں اس کے بعد سسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں جی شیئے ہماری نئی ویڈیو کے نوٹیفکیشن آپ کیوں